بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام واریکم سکس کلاس جیسا کہ ہمارا سیکن نوبر منز ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے آج اس کا لاسٹ لیکسر ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم کو بیسٹ نہیں کیا ہوگا اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کی جو دانیم ہے اس کا ہر جنہاں ہو ہم ایک کام کر رہے ہیں یہ والا جو آپ کے لئے کیا جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جتنا کام دیا جا رہا ہے آپ لوگ لازمی ساتھ ساتھ کریں میں پیرنٹس رہی پیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں پرائی ملبانی بچوں کو گھر بٹھائیں پڑھنے کے لئے تاکہ یہ جو کام دیا جا رہا ہے وہ لازمی اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ ان کے کونسپٹ جو ہے وہ فلیر ہوتے جائیں آج کا ہمارا لاسٹ لیکسر ہوگا کوئی چیز سمجھنے والی نہیں ہے کوئی چیز سمجھانے والی نہیں ہے نئی چیز کوئی بھی نہیں ہوگی چونکہ کل ہم نے اپنے جب لک کی لاسٹ والی ایف سائز بھی کیجئی اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے خود کرنے وہ ساری اکساری دیفنیشن جو بیچھے آپ نے 1 بیل سے پہلے 1 بیل سے پہلے پڑھ کے آئے ہو وہ ساری اکساری جوز کرتے ہوں نے بہت سر دی تھی آج ہے پیج نمبر سکسٹین کی اوپر ٹیسٹ ویر پر ہم نے اس چپٹر نمبر والی کی اندر فرسٹ والے پیج سے لے کر یہاں تک پیج نمبر ففٹین تک جو کچھ پڑھ چکے ہیں جتنے کونسپٹ ہمارے مائنڈ میں ہے وہ سیٹ کی دیفنیشن وہ سیٹ سے ریلیٹڈ جتنی دیفنیشن تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سیٹ کے بعد ہم نے سیٹ کی ثری فارم پڑھی تھی سیٹ کو ریپریزنٹ کرنے کی تین فارمز ہوتھی ڈسکرپٹی فارم ٹیبولر یا روسٹر فارم پھر ہم نے پڑھا تھا سیٹ بیلڈر فارم پھر ہم نے کچھ پیسن کیے تھے ایکس پی نمبر 1A کے اندر کے یہ ویلڈیفائن ہے ویلڈیفائن نہیں ہے یہ سیٹ بن سکتا ہے یہ سیٹ فائنایٹ ہے پھر ہم چلے گے سیٹ کی ٹائپز کے اوپر ہم نے سیٹ کی ٹائپز میں سے پڑھا یونٹ سیٹ پڑھا فائنایٹ سیٹ پڑھا ہم نے نل سیٹ پڑھا ہم نے وہاں پر سپر سیٹ پڑھا ہے پھر ہم نے سب سیٹ پڑا اور سب سیٹ کے ایک اچھا خاصا سکنسپ ہم نے سیکھا کہ سب سیٹ کی دو ٹائمز تھیں ایک کو ان کا امیق پروپر کا پروپر کے ہم نے کونسپٹ ہی پھر ہم نے انپروپر کو سمجھا کہ انپروپر کیسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم نے سارے ساتھ ساتھ اگزامپلز کے طور پر پیسنس بھی سول کرتے گے اور ایکسسائز بھی سول کرتے گے یہ جتنا کچھ ہم یہاں پر پیس نمبر فیفٹین تک پڑ چکے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے اس نے لازٹ پر آ کر پیس نمبر سکسٹین اور پیس نمبر سیونٹین کے اوپر یہاں پر اس نے ایک ٹیسٹ پیپر جنا دی ہے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیسٹ پیپر ہے یہ اینور پیپرز کے اندر یا میڈ ٹرمز کے اندر یا اسیسمنٹ کے اندر ان میں سے پیسنس بہت آتے ہوں یہ جتنے قیسن اس نے دیا ہوئے کیونکہ یہ سارے کا سارے کونسپسول قیسن ہے وہ پیچھلے جو ہم کونسپٹ پڑ چکے ہیں بچے ایسے کرتے ہیں کہ وہ پیچھلے جو ہوتے ہیں ایکسسائز ہو کر لیتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ پیپر نہیں کرتے آپ لوگ کوشش کرو کہ یہ ٹیسٹ پیپر کو بہت اچھی طرح سے کرو تاکہ وہ پیچھلے جتنے کونسپٹ ہیں آپ کو خود پتا چل جائے کیا ہمارے یہ جو پیچھلے والے کونسپٹ ہیں سارے کے سارے کلیئر ہیں ا اگر کسی چیز میں کوئی پروپلم ہے اس کو دوبارہ دیکھو وہ چپٹر کے اندر جاؤ گھر میں سمجھو اگر گھر میں کوئی سمجھانے والا ہے تو اسے سمجھ لو اگر پھر بھی نہیں پتا چل رہا تمہیں سوری تو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کو ڈیکٹ کریں بہت سارے پیرنٹس کو ڈیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹس ہیں جو بلکل بچے جو ہیں وہ بلکل رسپونس نہیں دے رہے یا تو ان کو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے یا تو پھر وہ بلکل نہیں کر رہے تو خدارہ آپ لوگ یہ جو ٹائم آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ کا جو لیکچر لیے جا رہے ہیں تو اس کو ٹائم کو ویسٹ مت کریں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں جیسے سکول سکولیں گے یہ جتنا کام آپ لوگوں کو کروایا جا رہا ہے سب بچوں کے وہ گروپ کے اندر نمبرز ہیں سارے 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 ویڈیوز کو سین کر رہے ہیں تو وہ سارے 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 اس کو دیکھ رہے ہیں میں امید گرتوں کو سارے 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 کونسیپٹ اپنے بلکل دھیان کے ساتھ سمجھ رہے ہوگے تو دوبارہ یہ جتنا سلیبس کروایا جا رہا ہے وہ دوبارہ نہیں کروائیں گے آگے جب آپ لوگ آؤ گے تو انشاءاللہ اس کا پیپر ہوگا جو بھی ہوگا اس سے آگے جتنا سلیبس ہم پڑھا چکے اس سے آگے ہم وہ ہی پڑھے گے تو پیر نمبر سکسٹین کے اوپر نمبر وان ہے ری رائٹ دی فالنگ یوزنگ سیٹ بیلڈر فارم تو ہم نے سیٹ بیلڈر فارم میں اس کو لکھنا ہے آپ لوگ باہر باہر پڑھ چکے ہو اور پر پو اچھے پر پیلان سے پیلان سے پیلان کر رہا ہے اور اے سارے بی کی اندر موجود ہے جب اے کہ اندر تھا تو وہ پرمولنٹ سیکھم پر stablots مجھے آ потом آج ہوتے ہیں آج آج دیماغیت ach soamen نیچے آپ نے اس کے اونسر دینے کے ہیں کہ آپ نے ایک پرامٹر اللہ چاہتے ہیں ایک کیا یہ کہ یہ پرامٹ Pere далее کہ اپنے پرزان کی واقع ہے کہ آپ لینے پڑیں ہیں اور دونوں کے میںبر ہی بھی جانیں چاہیے بھی بھی ہیالنے شارہ چاہیے یعنی کہ number of members دونوں کے members کی تعداد بھی برابر ہو اور دونوں کے جو number of members ہیں وہ بھی same ہیں دونوں میں کوئی فرق نہ ہو تو question number 9 جو ہے write the missing letters to make them equal تو آپ نے اس کو equal بنانے کے لیے وہاں پر کوئی question solve کرنے ہیں تو question number 16 اور question page number 16 اور page number 17 آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے سارے question جو ہے یہ fill in the blanks ہیں یہ آپ نے solve کرنے کے بعد یہ جو question solve کرنے والے question number 1 ہے 2 ہے 3 ہے ایک قسمل 1 کو بھی آپ اس بوکے اوپر ہی کر لیں 2 کو بھی اوپر ہی کر لیں 3 بھی اوپر ہو جائے گا 4 5 سارے سارے کو اوپر ہی solve کر لے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو solve کرنے کے بعد page number 16 اور page number 17 کی جو picks ہے وہ آپ نے مجھے send کرنی ہے وہ جو number آپ کو دیا گیا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ وہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے لہٰذا آپ کی جو ڈائری ہوگی وہ یہی ہے کہ page number 16 اور page number 17 ان دونوں کو solve کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی پٹس نہ رہی ہے لگ لگ دونوں کی 16 کی اور 17 کی وہ دونوں پٹس آپ نے مجھے send کرنی ہے تاکہ وہ دیکھا جائے کہ آپ لوگوا واقعی کام کر رہے ہو یا جو جن کے response نہیں آرہا وہ کیا کر رہے ہیں لہذا آپ نے page number 16 اور 7 جتنے ہی question ہے اسی طرح سے سمجھنے کے بعد آپ نے ان کو solve کر کے وہ مجھے send کرنی ہے یہ کام آپ لوگ لازمی کیجئے کام اللہ حافظ